اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک لبابدار بنانی کی ریسپی اس ریسپی کو اگر آپ ایک بار بنا کے کھائیں گے تو باقی انڈے کی ریسپی کم اور اس ریسپی کو زیادہ بنائیں گے کیونکہ یہ ایسلی بن بھی جاتا ہے اس کا تیز بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو شلیے دیکھتے ہیں اسے بنانے کا طریقہ تو سب سے پہلے ہم ایک چوڑے باٹم والا پین یا کڑھائی لے لیں گے اور ون تھارٹ کے قریب میں نے اس کے اندر آئل گرم کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے تین تیج پتے ایک چھوٹی الائچی دو بڑی الائچی اور دو ٹکرے دالچینی کے ڈال دیئے ہیں اور ہلکا سا اسے کریکل ہونے دیں گے جب اس کی خوشبو باہر آنے لگے تو اس کے بعد ہم اپنے چاپ کیوئے پیاز بھی اس میں ڈال دیں گے میں نے یہاں پہ دو بڑی سائز کے پیاز کو چاپ کر کے اٹ کیا ہے ہم انہیں ہلکا سا ڈارک باؤن ہونے تک ہی فرائی کریں گے بہت زیادہ ڈارک باؤن نہیں کرنا ہے ہلکا سا ہی ڈارک باؤن ہونے تک فرائی کیچے گا میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہی فرائی کیچے گا ہائی فلیم پہ کیچے گا تو پیاز جل سکتا ہے یہاں پہ میں نے دو ٹاماٹر اور آٹھ سے دس کاجو لیا ہے جس کا ہمیں ایک فائن سا پیسٹ بنانا ہے تھوڑے سے پانی کے ساتھ آپ مکسر گرائنڈر میں اسے گرائنڈ کر لیجئے گا پانچ سے ساتھ مرد فرائی کرنے کے بعد ہمارے پیاز ڈیڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک ٹی سپون لال مرش پاوڈر ایک ٹی سپون کالی مرش پاوڈر ایک ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور نمک میں نے دو ٹی سپون ڈالا ہے آپ اپنے ٹی سپون کے اکورڈنگ ڈالیے گا ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور دو ٹی سپون میں نے کسٹوری میتھی آٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب بھونے ہوئے جیلی کا پاوڈر بھی آٹ کیا ہے مسالوں کو ڈالتے وقت آپ دھیان دیجئے گا کہ آپ اپنے گیس کا فلم لو پکر لیجئے میں نے سارے مسالے کو ایک بار اچھی طرح سے پیاز کے ساتھ مکس کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ون تھرڈ کپ کے قریب پانی آٹ کیا ہے مسالوں کو دو میرٹ اچھی طرح سے بھوننے کے لیے آپ اگر پائی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو ٹی سپون جنجر والی کا پیسٹ آٹ کیا ہے اور دو میرٹ کے لیے ہمیں اچھی طرح سے پھر سے بھون لینا ہے اگر آپ کے مسالوں کا کلر اچھا نہیں دیکھتا ہو تو آپ اس میں ایک ٹی سپون کشمیڈی لال میرچ ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کے مسالوں کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بس کلر زیادہ اچھا دیکھنے لگے گا مسالوں کو سات سے آٹھ میرٹ ہمیں چلاتے ہوئے میڈیم فلم پہ اچھی طرح سے بھون لینا ہے اسے تب تک بھوننا ہے جب تک کہ ہمارے مسالوں سے آئل سپرٹ دیکھنے نہ لگے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اس کے بعد ہم نے جو کاجو اور ٹاماتروں کا پیسٹ بنائے تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اب اسے تب تک گھننا ہے جب تک کہ اس کا پانی نہ سوک شاید ٹاماتروں کو میں نے اس کے اندر گرائنڈ کر کے ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر دو طرح کی ٹاماتر ڈال سکتے ہیں ایک گرائنڈ کیے ہوئے اور ایک چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹاماتروں کا استعمال اس کے اندر کس طرح سے کرنا ہے یہ بلکل آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے ٹاماتروں کی وانٹیٹی آپ اپنے مسالے کے حساب سے رکھئے گا زیادہ ڈال دیچے گا تو آپ کا مسالہ کھٹے سائٹ پہ جا سکتا ہے یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون نارمل دہی کو ون تھرڈ کپ دودھ کے ساتھ مکس کر کے اس کے اندر ایڈ کیا ہے دہی اس کے اندر بلکل اوپشنل ہے آپ اگر اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں نے صرف ایک ہی ٹیبل سپون دیا تھا اگر آپ ڈالنا چاہتے بھی ہیں سارے مسالوں کو ہمیں آٹھ سے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے بھون لینا ہے ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک کہ ہمارا آئل اوپر کے سرفیس پہ نہ آ جائے مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لینے کے بعد میں نے اس کے اندر ون تھرڈ کپ کے قدیب پانی اٹ کیا ہے اس کی گریوی کے لیے پانی جالنے کے بعد ہمیں اسے تیس سیکنڈ کے لیے ہائی فلیم پہ اور ایک منٹ کے لیے لو فلیم پہ کر لینا ہے جسے کہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے پک جائے اس کے بعد ہمیں اس کے اندر ایک ایک کر کے انڈے ڈالنے ہیں انڈے کے بیچ میں ہم ڈسٹنس بناتے ہوئے ڈالیں گے ہم اسے اوور لیپ نہیں کریں گے تھوڑے تھوڑے دور پہ ہی ڈالیں گے جسے کہ انڈے الگ الگ اور اچھی طرح سے پک جائے اب یہاں پہ میں اس کے اندر تھوڑے سے پانیر کو گریٹ کر کے ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو چیز ڈال سکتے ہیں یا پھر ملک کریم بھی ڈال سکتے ہیں ان تینوں میں سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب میں اس کے اندر تھوڑے سے دھنیے کی پتی چوب کر کے ڈال رہی ہوں اب ہمیں اسے 12 سے 13 منٹ کے یہ لو فلم پہ ڈھک کر کے پکنے دینا ہے تو ہماری زردی بلکل اچھی طرح سے پک جائے گی اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ انڈے کی زردی اچھی طرح سے پکی ہے یا نہیں تو آپ کسی بھی نائف یا فیر فورٹ کے ہلپ سے بھی اسے چیک کر سکتے ہیں 12 سے 13 منٹ آپ اسے ڈھک کر کے لو فلم پہ پکائیے گا تو یہ بلکل اچھی طرح سے پک جائے گی پھر بھی آپ اپنی سٹسفیکشن کے لیے ایک بار چیک کر ہی لی جائے گا اب یہاں پہ ہمارا بہت ہی زیادہ مزیدار ایک لواب دار بان کر کے ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے روٹی پراتھے نان یا ٹوست کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اسے بریک فاسٹ لنچ یا پھر ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر پہ سبزی نہیں ہو اور صرف انڈے بچے ہو تو آپ اس طرح کی ریسپی ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا چانل پہ نائے ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیچھویں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ